چودری نصار کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا لوگوں کا اٹھایا جانا کسی صورت قبول نہیں کوئی محضب معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا لوگوں کو اٹھانا اور چھپانا نہ گورنمنٹ کی پولیسی ہے اور بطور وزید داخلہ کی تو مجھے اس سے چڑھ ہے چوبیس تاریخ کو شاید کورٹ میں پیشی بھی ہے ہمارے انٹریر سیکرٹری کی میں آپ کے تفسر سے بس یہی کہوں گا کہ اگر اس وقت تک بازیاب نہ ہوئے تو وہ شخص جو اسلام آباد سے اٹھایا گیا ہے جو کچھ شواید وزارت داخلہ کے پاس ہیں ہم وہ کورٹ کے ساتھ شیئر کریں گے وزیر داخلہ نے کہا کہ بھارت نے کلبوشن یادف تک دو بار رسائی مانگی گلبوشن یادف کی دو دفعہ منسٹری آف انٹریر کو ایکسیس کے لیے آئے ہم نے وہ ریفیوز کیا چودری انسار کا کہنا تھا کہ شناختی کار کے معاملے کو سیاسی بنایا جا رہا ہے تین لاکھ ترپن ہزار سے زائد شناختی کارڈز بلوک کیے گئے ان میں سے ایک لاکھ اٹھتر ہزار شناختی کارڈز بحال کر رہے ہیں زیادہ جالی کارڈز افغانوں نے حاصل کیے نیوز لیگز کی ریپورٹ دو تین روز میں سامنے آ جائے گی